اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں سمیرہ مرزا ناظرین بے شرمی بے غیرتی اور بے حیائی کی تمام حدیں پار ہو گئیں نیجی چینل نے اپنے ڈرامے میں ایسی شرمناک حرکت کر دی کہ جس کو دیکھ کر ہر پاکستانی کا خون کھولنے لگا ہے پاکستانی ڈراموں میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مقدس ترین رشتوں کی پامالی ہونے لگی ہے پاکستان کے کن ڈراموں میں مقدس ترین رشتوں کی پامالی ہو چکی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابھی کس رشتے میں دو بہن بھائی کی آپس میں شادی کروائی گئی ہے دوستو یوں تو ٹی وی ڈرامے گھریلو تنازات سے لے کر سماجی اقدار اور روایات اور معاشرے میں موجود دیگر برائیوں سمیت مختلف موضوعات کی اکاسی کرتا نظر آتا ہے اسی طرح سے کچھ موضوعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذہب اور معاشرے دونوں کے حوالے سے متنازع ہو جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں جن میں سے ایک رضائی بھائی بہن کی شادی جو کہ اسلام میں حرام ہے دوستو حال ہی میں ایک نیجی ٹیلیویزن چینل پر ایک ڈراما جدا ہوئے کچھ اس طرح نشر کیا جا رہا ہے جس میں ایک شادی شدہ جوڑے کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ دونوں رضائی بھائی بہن بھائی ہیں جی ہاں ڈرامے کے اس ٹیزر ٹریلر کے نشر ہونے کے بعد سے سوشل میڈیا سارفین کے جنب سے شدید غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری نے ماضی میں کئی ڈرامے ایسے بنائے اور دکھائے ہیں جن میں مقدس رشتوں جیسے دیور بھابی سیاس ان کے رشتوں کی پامالی کی جاتی رہی ہے جس کے دیکھنے سے پاکستانی معاشرے پر بہت برے اثرات پڑے ہیں اس سے قبل بھی ایسے ہی ایک جلن نامی ڈراما نیجی ٹی وی چینل پر گزشتہ برس نشر ہوا جس میں بہن اپنے بہنوئی یعنی بہن کے جو خامند ہے اس پر فرشتہ ہے آفیس میں کام کرنے والی کی بیوی پر آفیس کا باس دل پھینک چکا ہے جبکہ اللہ معاف کرے سسر اپنی بہو پر فیدا ہے افسوس کی بات ہے کہ ان پاکستانی چینلز کو کنٹرول کرنے کے لیے پیمرہ نامی ادارہ بھی موجود تو ہے مگر ماضی میں بھی اس ادارے کی جانب سے کبھی کوئی خاص قابل ذکر کارروائی نہ ہی سامنے آئی ہے اور نہ ہی اب جبکہ اس جلن ڈرامے کا ٹریلر بھی جاری کیا گیا تھا اور اب یہ جو ڈراما ہے وہ بھی اس کا ٹیزر بھی سامنے آ گیا ہے تب بھی اس ادارے کی طرف سے کوئی ایکشن سامنے نہیں آیا جس پر اس ادارے کے کردار پر شکوک و شبھات جو ہیں وہ مزید بڑھ رہے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ سالی اور بہنوی کا ایک مقدس رشتہ ہے اور سالی بہنوی کے لیے غیر محرم ہے اور سالی کا اپنے بہنوی سے پردہ جو ہے وہ ہمارے اسلام میں لازم ہے اسلام نے ایک وقت میں چار بیویاں رکھنے کی اجازت تو دی ہے مگر سگی بہنوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے جس کا مقصد ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری کو اس کی سوطن بننے سے بچانا ہے تاکہ بہنیں آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ حرام کیا گیا تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو فطری طور پر ہر عورت کو اپنی سوطن سے جلن محسوس ہوتی ہے اسی لیے بہنوں میں بگاڑ سے بچاؤں کے لیے اللہ نے دو بہنوں کو بیعک وقت ایک مرد کے نکاح میں حرام قرار دے دیا ہے مگر یہاں پاکستانی چینل اس مقدس رشتے کو پامال کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں بیوی کے زندہ اور نکاح میں ہونے تک بیوی کی بہن یعنی سالی نکاح کے لیے حرام ہے یعنی بہنوں کی طرح ہے مگر افسوس کہ یہاں اس بہن کے ساتھ آج کی معشوقی دکھائی جا رہی ہے جس کا زیادت اور اختتام زنافر ہوتا ہے اور پھر ڈرامے کا نام بھی رکھا ہے جلن یعنی بہن کو بہن سے جلن ہے اور دوستو سسر وہ رشتہ ہے جس میں بہو اپنے والد کے بعد سسر کو ابو یا باجان کہتی ہے ان کی عزت کرتی ہے اور سسر بہو جو ہے وہ محرم ہے بہو خاونت کے غیر موجودگی میں سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اس کے ساتھ حج و عمرہ پر جا سکتی ہے کیونکہ بیٹی کے بعد بیٹی بہو ہوتی ہے ظاہر ہے مگر افسوس کے ساتھ اس مقدس ترین رشتے کی بھی پامالی دکھائی جانے لگی ہے اور لوگوں کو گمراہ کر کے اسلام سے دور کیا جانے لگا ہے افسوس ہے کہ ازاد مملکت پاکستان میں اس سریان اسلام سے دوری پر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے خاص طور پر پیمرا کو چاہیے کہ اس ڈرامے کو رکھوائے تاکہ مقدس رشتوں کی پامالی ہونے سے بچ سکے اور ہمارا پاکستانی معاشرہ دین اسلام کی روشنی میں گزر بسر کر سکے اگر ہم پاکستانی ڈراموں کی دوستو بات کرتے ہیں تو پاکستانی ڈراموں کی اس کے علاوہ جو سٹوریز ہوتی ہیں جو پرڈکشن ہوتی ہے اور جو کوالٹی ہوتی ہے اس کو پورے پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے انفیکٹ انڈین ڈراموں کے اوپر پاکستانی ڈراموں کو فوقیر دی جاتی ہے کہ ان کی سٹوریز بھی اچھی ہوتی ہیں ان کی پرڈکشن اچھی ہوتی ہے ایکٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے انڈین جو لوگ ہیں وہ ہمارے ڈراموں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے دوسری بات کہ ہماری لینگویج ان کو سمجھ آتی ہے تو اس لیے جب آپ کی اتنی زیادہ پذیرائی آپ کو مل رہی ہو اور اس میں آپ اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے اپنے ملک کا اپنے اپنے معاشرے کا امیج جو ہے all over the world وہ کس طرح جائے گا اور کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ اس سے ہماری دشمنی بھی ہے اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ اپنے ڈراموں میں ہم لوگ شیئر کریں گے تو لوگ تو یہی کنسیف کریں گے کہ شاید ان کے معاشرے میں یہ برائیاں ہیں جس کو وہ اپنے ڈراموں میں دیکھا رہے ہیں اس لیے ایک اور بات کے انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ظاہرے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ڈپریشن فری کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ تاکہ ایک اچھا ٹائم گزارا جا سکے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ وہ ڈراموں میں دیکھ سکے اور کچھ اچھی چیزیں سیکھ سکے لیکن جب آپ اس طرح کے ڈرامیں بنائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں یا ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں جو قرآن پاک میں کچھ اور پڑ رہے ہیں جو اپنی بکس میں کچھ اور پڑ رہے ہیں اور جب ان کو اس طرح سے ڈرامے میں اس طرح سے فینتیسائز کر کے چیزیں دکھائے جائیں گی تو وہ کیا محسوس کریں گے ان کی جو پڑورش ہے اس کے اوپر کتنا اثر انداز ہوں گے یہ چیزیں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ جو ڈرامے بنا رہے ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور یہ ڈرامے ایسے ہیں کہ ہم فیملی میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ کے طور پر ہم یہ ڈراماس دیکھتے ہیں تو اب انٹرٹینمنٹ کے طور پر آپ دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں آپ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں ہمارا یہ کردار ہے ہمارا یہ معاشرہ ہے ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں جنم لے رہی ہیں اب بجائے ان چیزوں کو انڈوس کرنے کی بجائے ان چیزوں کو ختم کرنے کی ایک اچھا پوزیٹیو ایمج دکھانے کی آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کو بھی دکھا رہے ہیں اس کو راہ سے بھٹکا رہے ہیں ہماری آنے والے نسلوں کو اور دنیا کو بھی ہمارا یہ چہرہ دکھا رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں ایمرا کو اس کے اوپر نوٹس ضرور لینا چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو ہماری خبر کیسی لگی اس بارے میں بھی بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں